سائفر گمشدگی کے سوائے چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے ان کیمرہ سمات ڈیوٹی میجسٹریٹ کی ہدایت پر غیر متعلقہ وقلہ میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا طریق انصاف کے سینئر اہنماں کو اسلام آباد میں ان کی رہائشکہ سے گرفتار کر کے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز منتقل کیا گیا تھا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تحت درج مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی بھی ملزم نامزد چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمد قریشی نے خوفیہ معلومات لیگ کی مضمون مقاصد کے لیے حقائق کو مسخ کیا بنی گالا میں خوفیہ میٹنگ کر کے سازش تیار کی گئی چیئرمین تحریک انصاف نے وزیراعظم آفیس کی سائفر کاپی بھی غائب کی سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر کی بدائیت میں درج مقدمے کی تفصیلات اللہ گواہ ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ بلز پر دستخط نہیں کیے دونوں بلز سے اختلاف تھا صدر مملکہ تاریف علوی کا بڑا انکشاف اپنے سٹاف کو مقررہ وقت میں بلز واپس بھیجنے کی ہدایت کی تھی متعدد بار پوچھنے پر بتایا گیا بلز واپس کر دیا گئے ہیں لیکن ایوانی صدر کے سٹاف نے احکامات کی تعمیل نہیں کی مجھے پتا چلا کہ میرے حکم کو مجروع کیا گیا ان تمام افراد سے معافی مانگتا ہوں جو دونوں بلز سے متاثر ہوں گے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں وہ معاف فرما دیں گے صدر عریف علوی کا ٹوئٹ وزارت قانون و انصاف کا صدر مملکت کے ٹوئٹ پر شدید تشویش کا اظہار صدر کا اقدام آئین کی روح کے منافی قرار صدر کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں وہ بل کو منظور یا اعتراض لگا کر واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں آئین کا آرٹیکل پہ چتر کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا صدر کو اپنے عمال کی ذمہ داری خود لینی چاہیے وزارت قانون کا رد عمل صدر کے ٹوئٹ سے کوئی بھونچال نہیں آیا قانونی نکات کی وضاحت ضروری ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صدر نے بلز واپس نہیں بھیجوائی تو خود با خود قانون بن گئے آئین کے آرٹیکل پہ چتر کہتے ہیں صدر پارلیمنٹ سے آئے بلوں پر دو اختیار استعمال کر سکتے ہیں دس روز پر میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے صدر کا اختیار ہے کہ بل پر اپنے مشاہدات تحریری طور پر درس کر کے واپس بجوا دیں صدر کے منشاہ صدر ہی جانتے ہیں نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے صدر عارف علوی سے اس طیفے کا مطالبہ کر دیا عارف علوی اپنا دفتر موسطر طریقے سے چلانے میں ناکام رہے اللہ ہماری مدد کرے عصاق ڈار کا ٹوئیٹ عارف علوی کے صدرتی منصف سنبھالنے کی اہلیت پر ہی سوالیاں نشان لگ گیا کیا ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے شریر احمان کا سوال صدر کی طرف سے لگائے گئے الزمات بہت سنگین ہیں اگر تحقیقات سے پتا چلتا ہے صدر نے حقائق کو غلط انداز میں پیش کیا تو ان کے خیلاف آئین اور قانون کے تحت کا روائی ہونی چاہیے سینیٹر رزا ربانی نیا پنڈورا باکس کھل گیا سپریم کورٹ دستخط کے معاملے پر از خود نوٹس لے کر فیصلہ کرے سراج الحق کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب موسین نکوی مسیحی برادری سے اظہار یک جہتی کے لیے جڑا والا پہنچ گئے چرچ میں دعایہ تقریب میں شرکت متاثرہ گھروں کی تعمیر کے لیے بیس بیس لاکھ روپے دینے کا اعلان اسلام اکلیتوں سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے دو چرچ بحال کر دیئے وعدہ کرتا ہوں فریسچن کمیونٹی کو انصاف ملے گا حکومت پنجاب تمام متاثرہ گرجہ گھروں کو اصل حالت میں بحال کرے گی موسین نکوی وزیراعلا کی متاثرہ مسیحی خاندانوں سے ملاقات دلاسہ دیا اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی طبائی کابینہ کا چرچ میں خصوصی اجلاس میں بھی ہوا نگران وزیراعظم انورالحق کاکر مسیحی برادری سے اظہار یک جہتی کے لیے آج جناہ والا کا دورہ کریں گے جناہ والا کی کرسچن کالونی میں معمولات زندگی بحال واپس لوٹنے والے افراد تباہ حال گھروں کو دیکھ کر پریشان جلاہ گھراؤ کرنے والے گرفتار ملزموں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی موسیقی 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 پیپلز پارٹی کے وفدگاہ جناہ والا کے متاثرہ علاقوں کا دورہ شہری رحمان نیر بخاری فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چند کی متاثرین سے ملاقات پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہمارا دین اقلیتوں کو برابر کے حقوق فراہم کرتا ہے مطالبہ ہے کہ پورتشدد واقعات میں ملوث اناثر کو بین اکاب کیا جائے پیپلز پارٹی ہمیشہ انتشار کے واقعات کی مخالفت کرتی ہے آئین پاکستان کا ہمارا مذہب ہمارا قول اور فعل اب سب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کو نہ صرف کیفر کردار تک پہنچایا جائے لوکل انتظامیہ کو مستقل متحرک ہونا چاہیے کہ لوگ یہاں پہ ایک حوصلہ لوگوں کا بحال ہو اسلامی تعلیمات میں کسی بھی مذہب کی توہین کی گنجائش نہیں جن مسیحی بیٹیوں کے جہیز کا سامان جلایا گیا انہیں مدد فراہم کریں گے جلاو گھراؤ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی جنہ والا میں متاثرہ علاقوں میں دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے سلیمان شہباز بیس ساتھ ہیں سابق وزیراعظم لندن میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے مریم اورنگ زیب کا ٹویٹ ملاقاتوں میں پارٹی قائد کی وطن واپسی اور مختلف پارٹی امور پر مشاورت کی جائے گی نونلی کی لیگل ٹیم کی شرکت کا بھی امکان نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے متعلق قانونی پہلوں پر بات کی جائے گی آئین کے مطابق نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کمیشن اپنے فیصلے پر نظر ثانی اور فوری انتخابات کا اعلان کرے خیال تھا کہ نگران حکومت میں عوام کو کچھ ریلیف ملے گا بجلی کی قیمت اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کیا کیا مسائل کا حل عوام کے پاس ہے جو ووٹ سے اہل قیادت کا انتخاب کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں پریس کانٹ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں جلسہ کرنے اور سرک بلوک کرنے کے کیس میں ایمان مزاری اور علی وزیر کے ڈیوٹی میجسٹریٹ کے سامنے پیشی میجسٹریٹ کا ایمان مزاری کو ایک دن کے لیے تھانا ویمن پولیس کی حراست میں رکھنے کا حکم ایمان مزاری کے جسمانی ریمان بارے فیصلہ انصدادی دہشتگردی کی عدالت آج کرے گی علی وزیر کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور دوران سمات اسلام آباد پولیس کا موقف تھا کہ جلسے کے دوران چھینہ گیا اسلحہ اور دیگر سامان برامت کرنا ہے اگر ایف آئی آر میں انصدادی دہشتگردی کی دفعات شامل ہیں تو کہیں نہیں سن سکتا ڈیوٹی میجسٹریٹ احتشام عالم کے ریمان حکومتیں بدل گئیں مگر شہر اقتدار میں بکاریوں کو کوئی لگام نہ ڈال سکا ٹرائفک سگنل ہو یا تجارتی مرکز کوئی جگہ پیشہ ور بکاریوں سے محفوظ نہیں پولیس نے سارے ساتھ ہزار بکاریوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا مگر پھر آزاد ہو کر شہر میں دوبارہ بھیک مانگنے کا دھندہ شروع کر دیا موسیقی